اسلام علیکم جی آج ہم آلوکیما بنائیں گے جو کہ میں نے دو طریقوں سے سرف کیا میرے ہزبن نے چاول کے ساتھ کھایا اور میری بیٹی نے پراتھا اور فرائر کے ساتھ کھایا تو آپ کسی بھی طریقے سے کھا سکتے ہیں ساتھ میں ہم نے دہی پہلے بنائے جو کہ بھلے پہلے سے بنائے تو اس کی ریسپی میرے اسی شیئر ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کہا کیا سبس مچے لی اور ادرک لیسل لیا اس کی پیس بنا کے رکھ لی یہ دیکھیں ہمارے پاس اور ساتھ میں ہم نے ایک عدد پیاس جو تھا وہ باری سال درمیانے سے جیسے چاپ کر کے رکھ لیا اب ہم نے کڑا ہی لی اس کے اندر ہم نے اس کے اندر آئل ڈالا اور ہم نے اس کے اندر کیما ڈال دیا تو ہم نے اچھے سے اس کو کلر چینج ہونے تک اس کو پکایا اور بیچ میں میں نے اس کے دو بڑی الائچیاں اور ایک دارچین کا ٹکڑا ڈالا تھا تاکہ اس کے اندر مٹن یا بیف چیز کی بھی ایک ٹیپیکل سمیل ہوتی ہے وہ چلی جائے پھر ادرک لیسل اور سبس مچ کی پیس ڈالی اور پیاز ڈالا اور ان کو اچھے سے بھونا پھر اس کے ساتھ ہی جو اس کے اندر نمک مچ ہلدی اور ایک جو تھا وہ جو سٹیر اینس ہوتے ہیں جو بادیاں کا پھول ہوتا ہے وہ بھی ڈالا تو اب ان کو اچھے سے مکس کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا پانی سا ہے اور ہلکا سوائل ہے تو اس کو ڈھکن دے کے اس کو اچھے سے ذرا بھون لیں گے تاکہ یہ جو پیاز وغیرہ سوف بھی ہو جائے ادرک لیسل کی سمیل بھی چلی جائے اور کیمہ مزید اوبیسلی تھوڑا ٹینڈر بھی ہو جائے گا اس کا ہم نے جو ادرک لیسل کی پیز جس میں بنایا تھا اسی میں تھوڑا سا ہنگال کے پانی ڈال کے اس کو ڈال دیا یہ اتنا سا بس پانی جیسے آپ سمجھ لیں وان فورتھ کپ ہوتا ہے وہ ڈال دیا اور ہم نے اس کو رکھ دیا کوک ہونے تو پھر ہم نے دیکھا جب اس کا یہ پانی کوک جو تھا وہ ڈرائ ہو گیا تو اچھے سے کیمہ کو بھون لیا اتنا اچھا بھونا کہ آز کا آئل سپریٹ ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کافی حد تک نرم ہونے کی طرفی ہے یعنی کہ 50% نرم ہو بھی چکا ہوتا ہے لیکن اچھے سے آپ اس کو بھون لیں بھوننے کے بعد پھر ہم اس کو اس کے اندر جو آلو لیے تھے میں نے وہ لے کے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کے وہ رکھ لیا تھا تو وہ بیچ میں ڈالیں گے آپ مجھے بتائیں کہ کس کنٹری سے آپ بات کریں کس جگہ سے کریں تاکہ مجھے بتائیں یہ ہمارے بچپن کی ریسپی ہے اس کے اندر میں نے سوکھا دھنیا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر یہ دو دو چھوٹے ٹی سپونز ڈالیں یعنی کہ ایک پل ٹو ون بیک ٹیبل سپون یہ دونوں ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیا اگر زیرہ پاوڈر بہت انیشلی میں ڈال دیں تو اس کا جو افادیت کہتے ہیں اس کا نیوٹریشنل بیلیفٹ جو ہوتا ہے وہ نورملی نہیں ملتا اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ ذرا ذرا انڈ میں ہی اس کو ایڈ کیا جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیمہ کتنا آمازے کا بھونہ گیا ہے اس کے اندر کوئی پانی کا ڈراؤپ نہیں ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے آلو کاٹ کے رکھے تھے اور چھوٹے کیوز میں پانی میں زاری سی ہوا تھے بھگوئے تھے تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو گئے وہ ڈالیں گے اور ان کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اتنا ٹائم کے پانچ منٹ لگ جائیں گے اور وہ سائیڈ سے ہلکے ہلکے سے نا ٹرانسلوسن سے ہو جاتے ہیں جو آؤٹلائن سے ہوتی ہے تب تک تاکہ یہ ہوتا ہے کہ جو آلو جب اچھا فرائے ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر اس کا ایک تو نمک بھی رچ پس جاتا ہے پلس اس کا ایک ذائقہ بھی ایک اپنا فلیور آتا ہے نہیں تو وہ بہت مشی مشی سے لگتے ہیں تو اس لئے لائٹ اپ کو فرائے کر لینے چاہیے تو وہ اچھا لگے گا یعنی کہ پکنے میں اور کھانے میں بھی خاص طور پر جو ٹیکچر اس کا فیل ہوتا ہے وہ بڑا اچھا فیل آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے اس کو پانچ یو یا دس منٹ ہو گئے تھے مجھے آٹھ منٹ آپ کہہ لیں دس درہ زیادہ ہو گئے تو کٹے ہوئے میں نے ان کو اچھے سے بھون لیا بھوننے کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بزر چمت چمت بھی صاف کریں جو بھی مسالہ سالہ لگا ہے اور اس کو دم پر رکھ دیں گے تاکہ یہ آلو اور اب کیمہ جو ہیں وہ مل کے اب تھوڑا ٹینڈر ہو جائیں یہ ہمارے آلو اور رکیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پک رہے ہیں ان کا پانی ہے بھی ہے لیکن ان کے بھی یہ صرف ٹینڈر ہو رہے ہیں وقتاً فوقتاً آپ ان کو بس چمت سٹر کرتے جائیں تاکہ بیچ میں سے لگے نا اور یہ سارے یونی فارملی کک بھی ہوتے جائیں یہ انہوں کے کوئی سائٹ کا کچھی رہ جائے مینوائل میرے پاس ریڈ بینز بوائل ہوئے تھے اور تھوڑا سفید چھنے تھے وہ میں نے ان کو فریزر سے نکالا میں نے فریز کیے ہوئے تھے اس کے اندر چاٹ مسالہ پاورڈر ڈالا اور کالی مرچ پاورڈر ڈالا اور اس کے بعد میں نے ایک دو چھوٹی باریک کٹیوی سبس مرچیں ایک بڑا ٹماتر اور ایک درمیان سائز کا جو انین تھا وہ باریک چاپ کیا ہوا وہ اس میں ایڈ کر لیا مینوائل میرے پاس چاٹ چھوٹے چھوٹے دھائی بلے میں نے بنائے ہوئے تھے تو وہ ان کو مکس کر لیے دھائی بلے تھے اور ساتھ میں کچھ بوندیاں تھی تو وہ پانی گرم کر کے اس کے اندر سوک کر دیں تاکہ ان کا آئل بھی نکل جائے اور وہ سوفٹ بھی ہو جائے تو یہ مکس کرنے کے ساتھ ہم نے دھائی بھی رکھ لی دھائی کو بھی میں نے مکس کر کے رکھ لیا تو وہ کیا کہتے ہیں اب اس کا بوندیاں کا ہم نے کیا کیا اس کا جو ہے نا وہ پانی جو پہلے نکال لیا کیونکہ گرم بہت تھی مجھے ابھی بھی کرتے ہوئے میں نا ہلکا ہلکا گرم فیل ہو رہا ہے تو میں نے یہ بوندیاں بھی رکھ لی اور ساتھ میں بھلے بھی جو تھے وہ میں نے ان کو نکال کے رکھ لیے ان کا پانی اٹلک سے سکویز کر لیا کیونکہ جب ویکنڈ ہو یا گھر میں جب چھٹی کے دن ہوتے ہیں اور خاص طور پر گرمی کے دن ہو تو یہ اس طرح کی لائٹ فوٹ کھانے کا بڑا دل کرتا ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے تو یہ میں نے ساتھ میں بھلے اور یہ بوندیاں اٹ کر لی اور اس کے اندر ساتھ دہی اٹ کر لیا جو بیٹ کیا وہ تھا تو وہ ڈال دیا تو بس پھر ساتھ سرف کر دیا نومل ہی سرف تو ہی کھانے کے ساتھ ہونا چاہیی تھا لیکن ہی کہ میرے گھر میں سب کو بھوک لگی بھی تھی تو پھر ہم نے اس کو بڑھانے کے ساتھ ہی سرف کرنا شکر دیا تو انہوں نے کھا لیا الحمدللہ لیکن یہ بہت مزے کی اور ریفریشنگ ہوتی ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا ایسے آپ چنے یا ریڈ بینز یا کوئی اور بینز بھی بائل کر کے رکھ لیے بھلے بھی بنا کے فریز کر لیے تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا دل کرے آپ چھٹ پٹ سے ایک بنا کے ایک چیز ریڈی کر کے آپ سرف بھی کر سکتے ہیں چلے اب ہم اپنی کیمے کی طرف آتے ہیں کیمہ ہمارا ساتھ ساتھ بن رہا ہے اور اب دیکھ رہے ہیں کہ پانی اور بھی کم ہو رہا ہے تو ہم نے ایک ٹیبل سپون کسوری میتی لے کے اس کو ہلکی سے ہاتھ سے ہی کرش کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو ڈال دیا اور اب ایک ٹیماتر کا جو ہے ایک بہت بڑا سائز کا طور ایک آدھا تھا ٹیماتر ایکچولی اس کا پیس بنا کے رکھا ہوا تھا تو وہ بیچ میں ڈال دیا تو اب ان کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ کسوری میتی بھی بھونی جائے اور ٹیماتر کا جو کچھاپن ہے اور جو آبیسی اس سے پانی زیادہ ہو گیا وہ بھی اس کا ڈرائے ہو جائے اب اس کے اگر دستمنٹ کے بعد اگر کسی نے توڑا سا رنی جیسے ہلکا سا جیسے آپ رسمیسہ کہتے ہیں جو شور بھر نوما ٹیپ کہتے ہیں کیمہ سرف کرنا ہے تو آپ اس کی کنسسٹینسی میں بھی دستمنٹ کے بعد سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میں اپنے ہزبن کو اپنے سرف کر رہی ہوں یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کی چارٹ لگ رہی ہے اس کے اندر اگر آپ کا دل کر رہے تو آپ ہلکا سا لیموں کو ڈراب بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بڑا مزے لگتے ہیں یہ جو کنسسٹینسی ہے آپ اس کو ہلکا ہلکا شور بھر نوما جیسے بولتے ہیں وہ گیلا گیلا ہوتا ہے تو وہ روٹی کے ساتھ بہت اچھے سے لگ جاتا ہے یا چابلوں کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے یہ آپ کی چوئس ہے کہ آپ اس کو ہلکا ہلکا اس طرح کا سرف کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو تھوڑا ڈرائے کرنا چاہتے ہیں اس مومن پہ بھی آپ اس کو سبس مرچیں اور میں نے ایک آدھا ون فورٹ ٹوماتر تھا اس کو بہت چھوڑا چھوڑا سا چاپ کر لیا تھا اور جنجر کے جولین کٹ رکھ لیا تھا اور اب یہ گرم مسالہ یہ چیزیں ابھی ڈال دی ہیں اس میں سے تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں نے بچا لی ہے تاکہ وہ بلکل گارنشنگ کے لئے یوزوں کا زیادہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھوننے کے پوائنٹ پہ آرہا ہے اور یہ ہمارا علو بلکل گل چکا ہے میں نے کٹ کے یہ دیکھا ہے یہ گرم اتنا ہے کہ میں ہاتھ سے اتنی کٹ سکتی جو ہماری مائیں ہوتی تھی وہ تو اتنے پیارے طریقے سے ہاتھ سے مسل کے دیکھ لیتی تھی بیرل میرے پاس وہ اتنی ہاتھ میں اتنی سختی نہیں ہے ہماری مائیں ماشاءاللہ سے بہت جفاکش ہوتی تھی بہت مہنتی ہوتی تھی تو اب یہ جب اس کا پانی ڈرائے ہونے پہ آرہا ہے تو آپ دیکھیں گا کہ یہ کتنی پیارے ایک تو خوشبو اتنی اچھی آرہی ہے آئی ریلی وش کہ میں آپ کو دکھاتی یہ ہمارا آئل بلکل سپریٹ ہو چکا ہے اور پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے تو چلیں اس کو ڈش آؤٹ بھی کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے تو یہ ہم نے اپنی جشٹما نکالا اور وہ جو بچے واہ ایک دو سبس میٹھ تھی اور جولین کا جو جنجر تھا وہ اوپر گانش کر دیں گے اور ساتھ میں گرم مسالہ پاورڈر جو تھوڑا سا ڈال دیں گے ٹوٹل گرم مسالہ میں نے اس کیمے میں میں نے اس سے ون ٹی سپون ڈالا تھا لیکن ہی کے ہاف سا زیادہ میں نے پہلے ڈال دی تھا اب یہ ہلکا سا گانش کے لیے کیونکہ وہ ایک اچھا سا اس کا لک بن جاتا ہے تو یہ ہمارا سرف ہو گئے جی یہ دیکھیں ہم نے جو سرونگ تھی اپنے ہزبن کو دی اور یہ دیکھیں یہ آلو بالکل نرم ہو گیا اور اتنا آرام سے ٹوٹ گیا ہے اور آپ پرین رائز کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں پھلکے کے ساتھ کھائیں پراتے کے ساتھ کھائیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے تو میری بیٹی کی جی فرمائشتی میں آٹے میں زیادہ تر کلونجی ڈالتی ہوں ہلکا سا نمک ڈالتی ہوں کیونکہ یہ سنت نبی ہوتا ہے کہ اس میں شفاہ ہوتی ہے اس لیے آپ کو یہ بلیک بلیک ڈرابس نظر آ رہے ہوں گے تو میں نے اس کے لیے سکوئر پراتھا بنایا تھا امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی آپ نے ضرور کومنٹ میں مجھے بتانے اور ضرور ٹرائے کرنے ہیں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اللہ آپ لوگوں کا سب کا رومان میں رکھے فیمان اللہ